اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ماؤس کسی کہتے ہیں ماؤس دراصل ہمارے پاس ایک انپٹ ڈیوائس ہے ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے انپٹ دینے کے لیے اور اس کو پوائنٹنگ ڈیوائس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک پوائنٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ہم اپنے کمپیرر پر مختلف ٹاسک پرفارم کرتے ہیں اور یہ استعمال ہوتا ہے کمپیرر کو انپٹ دینے کے لیے اس کو 1968 میں ڈاگلس اینگل برڈ ایک سائنٹس تھے انہوں نے اس کو انٹریڈیوز کروایا اور بعد میں 1986 میں کمرشلی جو ہے وہ یوز ہونے شروع ہو گیا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ماؤس ہے یہ جو ہم ڈیلی لائف میں استعمال بھی کرتے ہیں اپنے کمپیرر میں اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کی مینلی دو ٹائپس ہیں ایک جس کو ہم کہتے ہیں میکنیکل ماؤس جس کے اندر یہ ریبر بال کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں آپٹیکل ماؤس جس میں لیزر لائٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں اب یہ جو میکنیکل ماؤس ہے یہ سٹارٹ میں 1990 میں اور اس کے بعد جو ہے نیکس 28 تک کافی زیادہ استعمال ہوا لیکن اب جو ہے اس کا استعمال کافی زیادہ کم ہو چکا ہے تقریباً ہتم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ریپلیس کر دیئے آپٹیکل ماؤس ہیں آپٹیکل ماؤس جس میں لیزر لائٹ استعمال ہوتی ہے جو کہ روبر بال سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ روبر بال جو ہے وہ اکسر فریکشن کی وجہ سے خراب ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے ہمارا میکینیکل ماؤس بیکار ہو جاتا تھا تو آپٹیکل ماؤس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اب ہم ذرا اس کی ورکنگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سے ماؤس کام کس طرح سے کرتا ہے تو اگر ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں میکینیکل ماؤس کی ورکنگ کی اس کا ہم تھوڑا سا ہائلائٹ لے لیتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ ماؤس استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو لیفٹ اور رائٹ بٹن نظر آتے ہوں گے ہم عام طور پر لیفٹ کلک یا رائٹ کلک کہتے ہیں اب اس کے اندر جو لیفٹ کلک ہے جیسی آپ لیفٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سوچ لگا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ ماؤس بٹن یہاں پہ جیسی آپ کلک کرتے ہیں تو اس سوچ آن ہو جاتا ہے اسی طرح جب آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ رائٹ ماؤس بٹن جو ہے یہاں پہ ایک سوچ لگا ہے یہ آن ہو جاتا ہے اس میں یہاں پہ آپ کو ایک رولر نظر آ رہا ہے یہ سکرول کی موومنٹ کو ریٹ کرتا ہے اور سکرولر کو بھی جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہ بھی کلک ہو جاتا ہے تو یہ تین بیسک اس کے مین سوچز ہیں اور یہاں سے جو ڈائریکشن پہنچتی ہے وہ آپ کے مین انٹیگریٹڈ سرکٹ یہ جو آپ کو چپ نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہمارا مین انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے یہ والا اور اس انٹیگریٹڈ سرکٹ کے اندر وہ تمام موومنٹ جو ہوتی ہے ماؤس کی اُس کی نومیریکل انفرمیشن اس چپ کے اندر سٹور ہوتی ہے یعنی اگر آپ لیفٹ کلک کریں گے تو ایک نومیریکل ویلیو جنرےٹ ہوگی اس چپ میں اگر آپ رائٹ کلک کریں گے تو اپنی ایک نومیریکل ویلیو جنرےٹ ہوگی اور وہی نومیریکل ویلیو جو ہے وہ اس کنیکشن کے ساتھ یہ آپ کو connection نظر آ رہا ہے یہ connection جو ہے یہاں سے یہ connected ہے اس mouse کے board کے ساتھ اور یہاں سے wire جا رہی ہے جو کہ ہمارے computer کے ساتھ connect ہوتی ہے تو یہ جو آپ کی chip ہے integrated circuit جو ہے یہ اس کا ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ computer کا ایک چھوٹا سا دماغ ہے اس میں اس mouse کا ایک چھوٹا سا brain ہے اس میں اس mouse کی تمام movement جو ہے وہ store کی گئی ہے inna numerical form اب آتے ہیں اس کے main central movement area پہ جو آپ کو central area نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو center میں یہ heavy rubber ball نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ دو rollers نظر آ رہے ہیں ایک جو کہ x-axis wheel ہے یہ آپ کو x-axis wheel نظر آ رہا ہے یہاں پہ اور بالکل اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک y-axis wheel ہے تو جیسی آپ upward move کرتے ہیں vertical move کرتے ہیں تو آپ کا y-axis کا جو roller ہے یہ move کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ wheel move کرتا ہے اور اس wheel سے signal پہنچتا ہے آپ کے اس chip میں اور chip کو پتہ چل جاتا ہے کہ upward movement کی گئی ہے اور پھر اسی chip سے جو signal ہے وہ ایک numerical value کی فارم میں وہ ایک signal جو ہے وہ پہنچتا ہے اس wire میں اور wire سے پھر وہ computer تک پہنچتا ہے اسی طرح اگر آپ horizontally move کرتے ہیں تو horizontally movement بھی سے یہ roller حرکت کرے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے یہ جو signal ہے وہ اس ic تک پہنچے گا تو اس طرح سے upward horizontal movement سے یہ mouse کی جو movement ہے اس کو record کیا جاتا ہے اور یہ different parts ہیں یہاں پہ ان کو label کیا گیا x-axis wheel اور y-axis wheel اور یہاں پہ ایک spring لگایا گیا ہے جو کہ آپ کی اس ball کو firm رکھتا ہے اس کو lose نہیں ہونے دیتا اور اس کے جو آخر میں ہم نے ایک capacitor لگایا ہے تاکہ جو ہمارا charge ہے وہ store رہے اس پورے board کے اندر تو اس طرح سے ایک mechanical mouse کام کرتا ہے یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ دراصل اس کی جو main working principle ہے وہ دراصل اس ic کے اوپر base کرتا ہے یعنی ہم نے اس ic کو integrated circuit کو mouse کی movement کے حوالے سے guide کرنا ہے اور پھر ہی ic جو ہے ہماری اس mouse سے حاصل ہونے والی information کو آگے computer کو forward کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو optical mouse ہے یہ دراصل کیسے کام کرتا ہے اس کے اندر جو سب سے start ہوتا ہے جو سب سے پہلا اس کا حصہ وہ led light ہے یہاں پہ آپ کو ایک led light نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی small سا ایک bulb ہوتا ہے اور یہ bulb جو ہے یہ جیسی on ہوتا ہے اس کے on ہونے کے بعد یہاں سے light جو ہے وہ پہنچتی ہے اس سیدھا ایک plastic channel ہے یہاں سے پہنچنے کے بعد یہ reflect کرتی ہے اور یہاں سے یہ جو جس movement جس بھی surface سے آپ اس کو اس پہ چلا رہے ہوتے ہیں وہاں سے reflect ہو کے light واپس آتی ہے اس plastic channel سے اور واپس آکے اس integrated circuit سے connect ہوتی ہے اس integrated circuit میں جو ہے وہ کو ایک photo electric sensor لگا ہوتا ہے جو کہ reflected light کو sense کرتا ہے اور اس کو convert کرتا ہے numerical value میں اور پھر یہی سے integrated circuit جو ہے numerical value کو آگے forward کر دیتا ہے اور پھر جو ہے ہمارے computer ہمارے mouse کی movement کو understand کر سکتا ہے اور اس کے اندر جو integrated circuit ہے یہ connected ہے اس کے scroll switch کے ساتھ اور یہاں پہ click switch left click right click یہاں سے بھی signal جو ہے وہ اس ic تک پہنچتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ usb cable connection ہے جو کہ سارے signal کو یہاں سے receive کرتا ہے اور ہمارے computer تک ان کو پہنچاتا ہے اس کا جو central area ہے جو working area ہے وہ integrated circuit ہے جو کہ reflected light کو sense کرتا ہے اور اس کے basis پہ جو ہے وہ ایک value generate کرتا ہے اور اس کو آگے forward کر دیتا ہے تو اس طرح سے ایک optical mouse کام کرتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ optical mouse کیسے کام کرتا ہے mechanical mouse کی working کو جانا اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ mouse جو کہ ایک pointing device ہے جو کہ point کرتی ہے اپنے اس pointer کے ذریعے جیسے کہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ pointer ہی ہے جو کہ point کر رہا ہے different options کی طرف اور جو کہ keyboard سے زیادہ fast ہے کیونکہ keyboard میں ہمیں ہر function کے لئے key press کرنی پڑتی ہے اس میں ہمیں key press کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم نے صرف اس pointer کو move کرنا ہے اور ہم کوئی بھی task اپنے computer پہ perform کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ mouse کسے کہا جاتا اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ trackball کسی کہتے ہیں trackball دراصل ہمارے پاس ایک input device ہے اور ایسی input device ہے جسے ہم pointing device کہتے ہیں یعنی اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ایک ایسے pointer کا جو کہ screen کے اوپر different options یا different functions perform کرتا ہے اس سے ہم ایک pointer کو control کر سکتے ہیں ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس screen میں ایک picture میں ایک trackball دکھائی گئی ہے اس trackball کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کو center میں سب سے important چیز جو نظر آ رہی ہے وہ اس کے center میں موجود ایک ball ہے اور اس ball کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم rotate کرتے ہیں جس سے pointer کی movement ہوتی ہے اور اس کے آس پاس جو socket ہوتا ہے مکمل socket ایک space ہوتی ہے جہاں پہ sensors لگے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اس ball کی جو movement ہے اس کی جو rotation ہے اس کو ڈیڈیٹ کرتے ہیں تو user کیا کرتا ہے کہ اس ball کو جو ہے وہ rule کرتا ہے اس socket کے اوپر اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ screen کے اوپر جو cursor ہے ہمارا وہ move کرتا ہے اس کے internal circuit کو ہم تھوڑی دیر بعد discuss کریں گے جس کے اندر ہم discuss کریں گے کہ اس کے اندر دو important rollers لگے ہوتے ہیں اور یہ rollers جو ہیں ایک roller x-axis پہ موجود ہوتا ہے اور ایک y-axis پہ موجود ہوتا ہے ان rollers کی movement سے ہی آپ کے cursor کی جو position ہے screen پہ وہ control ہوتی ہے cursor کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک example دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے سامنے ایک screen پہ یہ ایک cursor دکھائے گیا ہے ہم نے اس کی position ہے pointer کی اس کو ہم نے جو ہے وہ control کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک device connect کریں گے اپنے computer کے ساتھ جو کہ اس طرح سے آپ کے سامنے موجود ہے اور اس میں آپ اپنی finger سے اس ball کو roll کریں گے جب آپ اس کو roll کریں گے forward, backward آگے یا پیچھے تو اس کی movement کی وجہ سے یہاں پہ جو یہ ہمارا pointer ہے یہ بھی move کرے گا یعنی ہم اس سے پہلے اس کو move کرنے کے لئے اس کو control کرنے کے لئے mouse کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن آپ یہی کام اس track ball کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں mouse اور track ball میں کیا فرق ہے کہ mouse میں آپ کو ایک مکمل mouse کو move کرنا پڑتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن اس میں آپ کو device جو ہے ہماری اس کو move کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی جگہ پی رہے گی لیکن آپ نے simple کیا کرنا ہے اس ball کو roll کرنا ہے اب اگر ہم اس کے internal circuit کی بات کریں اگر آپ track ball کو کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو سب سے important جو elements نظر آئیں گے وہ یہاں پہ موجود جو یہ rollers ہیں یہ دراصل سب سے important اس کے اندر elements ہیں یہ rollers جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان rollers کے ساتھ یہ ball attached ہے ایسی اگر آپ ball کو یہاں سے rotate کرتے ہیں downward تو اس سے یہ roller جو ہے یہ move کرتا ہے یہ roller یہاں پہ connected ہے اس circuit کے ساتھ یہاں پہ ایک IC connected ہے اس کے ساتھ یہ IC کیا کرتی ہے کہ اس roller کی movement کو sense کرتی ہے اور پھر اس کو convert کرتی ہے signal میں اور اس کو بھیج دیتی ہے computer کی طرف اور computer جو ہے اس signal کو receive کرتا ہے اور پھر اس signal کو process کرنے کے بعد آپ screen کے اوپر cursor کی movement دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ اس کو right right اس کو وہ کریں گے rotate کریں گے تو یہ والا roller جو ہے وہ active ہو جائے گا تو اس میں ہمارے پاس دو main rollers ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں horizontal roller اور ایک جسے ہم کہتے ہیں vertical roller horizontal roller جو ہے وہ x axis کے along ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا جو ہے وہ horizontal roller ہے اور یہاں پہ جو آپ کو یہ roller نظر آ رہا ہے یہ ہمارا vertical roller ہے اب جب آپ دونوں rollers کی movement کو اگر mix کریں یعنی اگر آپ اس کو diagonal move کریں گے اس طرف اگر آپ اس کو اس طرف نیچے طرف move کریں گے تو اس سے دونے roller جو ہے یہ move ہوں گے اور اس سے دو signal generate ہوں گے اور یہ دو signal جو ہیں ان ICs کے ذریعے ان wires کے ذریعے computer تک پہنچیں گے اور اس طرح اس کے end میں یہاں پہ ایک اور roller ہے یہ diagonal roller کہلاتا ہے جو کہ x axis اور y axis دونوں کی movement کو sense کرتا ہے تو اس طرح سے ایک track ball جو ہے وہ کام کرتی ہے اب اگر ہم اس کی example دیکھیں تو track ball جو ہے وہ تو ایک عام device ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ different devices کے اندر استعمال ہوتی ہے جیسے کہ track ball کا استعمال کیا گیا ایک زمانے میں mobile phones میں mobile phones کے center میں اس track ball کو attach کیا گیا یہ جو track ball تھی اس کو ہم rotate کرتے تھے اور اس سے screen پہ mobile screen پہ جو بھی option ہوتا تھا وہ ہم select کر سکتے تھے یہاں پہ اس track ball کی movement کی وجہ سے اور اس کی ایک اور application یہ ہے کہ track ball اور mouse کو recently merge کر کے ایک new mouse create کیا گیا ہے جس کے left پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک track ball ہے اور اس track ball کو آپ اپنے thumb سے control کریں گے اور آپ کو mouse کو جس طرح ہم normally forward backward move کرنا پڑتا ہمیں اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف track ball سے اس کی pointer کی position کو control کریں گے اور یہاں پہ normal جو ہمارا mouse ہے اس کا یہاں پہ left click ہے اور یہ اس کا right click ہے یہاں سے آپ left click اور right click کا option perform کر سکتے ہیں یہ center میں scroll button ہے یہاں سے scroll کر سکتے ہیں تو یہ ایک new mouse آج market میں موجود ہے جو کہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ basically track ball در vessel ہوتی کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے